اسلام علیکم ویورز میں آپ کو جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں خوش آمدید کہتی ہوں نماز دل کا سکون ہے اور دین کا ستون ہے نماز نہ صرف ہماری آخرت سوارتی ہے بلکہ یہ ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی اہم کردار دا کرتی ہے ایک جدید ترین تحقیق کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے ہمارے جسم کے تمام ازاکی ورزش ہوتی ہے نماز میں اٹھنا پیٹنا جوڑوں اور ہڈیوں کے لئے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ جسم پر چڑی ہوئی فالتو چربی بھی پگل جاتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو خون کی گردش دل سے دماغ تک پہنچتی ہے جس سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی سائنس دانوں نے چودہ سو سال بعد ایک بڑی بیماری کا علاج نماز کے ذریعے ڈھونڈ لیا ہے آخر وہ بیماری ہے کون سی؟ جانئے آج کی سپیشل ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نماز جہاں انسان کی زندگی میں روشنی لاتی ہے وہی انسان کو بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں سے بھی بچاتی ہے اب مغربی ممالک میں بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو مان لیا ہے نماز پر کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان کمر اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے ساتھ ہی اگر آپ اس درد میں مبتلا ہیں تو یہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کمر کے نچلے حصے میں ہونے والے درد سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے سجدے کا عمل بہترین ہے اس وقت آپ کی ہتھیلیاں زمین پر ہوتی ہیں اور یہ پوز آپ کے کمر کے درد کو ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے کمر کے مریضوں کو جھکتے اور اٹھتے وقت تکلیف اور درد کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لیکن جب نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو انسانی جسم کی یہ حرکت کمر درد سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بیسٹ ہے سویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کارامت ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اپنا بھو سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی